موسیقی موسیقی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوروال ہیمنت سورس سہر ویسے تو اپنے آپ میں الگ پہچان رکھتا ہے لیکن آج کے اس پرگتی سی لیوگ میں ٹیکسٹیل مارکیٹ ویڈ ڈائیمنڈ نے اس سہر کو نئی اوچائیوں پر پہنچا دیا ہے تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سورت کا پران اکلا تو چلو چلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں کلے کے بار تو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نیو ویڈیو میں اور آج ہم آئے ہیں سورت کے اندر سورت پورٹ ویجٹ کرنے اور آپ کو دکھائیں گے یہاں پر پورا رینوویسن کے بعد پورٹ ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہاں کا ٹکٹ پرائز ہے 40 روپیز پر پرسن اور اگر آپ پورٹوگرافی لینا چاہتے ہیں تو 60 روپیز اور اگر آپ ویڈیو گرافی کرنا چاہتے ہیں کسی پرپچ کے لیے تو اس کے لیے آپ کو 100 روپیز الگ سے پی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک اپلی کیسن لکھ کے دینا پڑے گا اس کے ساتھ آدار کارڈ کی کوپی لگے گی تو اگر آپ یہاں رہے تو یہ دھیان میں رکھیں اگر آپ ویڈیو گرافی کرنا چاہتے ہیں بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اپلی کیسن لکھ کے آپ پر تمیٹ کرنی ہوگی تو ٹھیک ہے ملتے آپ سے اندر اور بنے رہیے ویڈیو میں تو یہاں پر ہے ٹکٹ وینڈو اور یہ ہے یہاں کا ٹکٹ پرائز اور ٹائمنگ منڈے کے دن کلوز رہتا ہے باقی آل ڈیچ اوپن رہتا ہے اور اس کا اوپننگ ٹائم ہے تس سے چھے بجے تک کلے میں انٹری کرتے ہی سب سے پہلے آپ کو دکھائی جائے گی ایک ویڈیو دس منٹ کی جس میں کلے کے بارے میں ساری جانکاری دی جائے گی اس کا کب رینویشن ہوا کس کس نے اس کو بنوایا تو اس کے بارے میں ساری جانکاری ملے گی تو ابھی ہم وہیں جا رہے ہیں وہاں پر ویڈیو بنانا لاؤ نہیں ہے اور اندر سے کچھ اس طرح کو نجارہ دکھائی دیتا ہے موسیقی ویڈیو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو آنا ہے اس بیلڈنگ میں جہاں پر یہ توپ رکھی ہوئی ہے تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے بیلڈنگ کے اندر تو یہاں پر کلے کے الگ الگ ٹائم کے میپ بنے ہوئے ہیں نائنٹین سینچوری میں کیسا تھا تو سٹیپ بائی سٹیپ بہت سارے میپ ہیں جن کا کلیکشن آگ الگ جگہ سے کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں موسیقی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں سیونٹین سیونٹین فیفٹی نائن نائنٹین ٹوئنٹی تھری پھر ٹو ٹاؤزین فیفٹین تو سب کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کب کب کس طرح کیسے یہ کلہ تھا اور ساری دیواروں پر اس کلے کی لگ بگ پرانے پوشٹر لگے ہوئے ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ یہ رینویشن سے پہلے کیسا تھا اور رینویشن کے بعد کیسا ہے یہ ہے کلے کے پاس کا تھری ڈی میپ تو کلے کے پاس جتنی ساری بلڈنگ جو بھی کچھ ہے وہ سب اس میں دکھایا گیا ہے تھری ڈی ویو ہے یہ تو اس بلڈنگ میں کلے کی اسٹری کے بارے میں بتایا گیا تھا ابھی چلتے ہیں سامنے اور وہاں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے تو یہاں پر ہے آرمز گیلری تو یہاں پر ہتھیار رکھے ہوئے ہیں پہلے کے جو جو ہتھیار یوج ہوتے تھے ان سب کو رکھا گیا ہے اور ان کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے یہاں پر یہ کچھ گنز رکھیں ہوئی ہیں دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں ایسی گنز جالتار ہولیوڈ موویوں میں دکھائے دیتی ہیں یہاں پر کچھ گولے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے آدھے دھاتو کے اور آدھے پتھر کے ہیں جو کی پہلے اس ٹائم پر یوج ہوا کرتے تھے اور بھگل میں یہ کچھ ان کا ماننا ہے کہ مٹی کے کچھ برطن ہیں جو خودائی میں نکلے ہیں اور یہ ہے کوئن گیلری جہاں پر بہت پرانے پرانے ٹائم کے سکھے جو ہوتے تھے یوج ہوتے تھے وہ سب رکھے ہوئے ہیں انڈین کرنسی اور یہ نوٹ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے ایک دو کے نوٹ رہے ہیں یہ یہ ہے پورٹس گیلری جس میں بہت سارے برطن رکھے ہوئے ہیں جو کی اس ٹائم کے جو یوج کیے جاتے تھے الگ الگ کاموں میں تو کچھ اس طرح کا نا جا رہا ہے دوستو سورت خورٹ کے اندر کا بہت ہی پیارا سا نا جا رہا خوبصورت یہ میڈل فیز ہے اور سٹے بائی سٹے سب پروسس کے ساتھ دکھایا جاتا ہے ایک کے بعد ایک یہ رکھیں بہت ساری توپیں ہیں سٹے بائی سٹے اور یہاں پا رکھیں ہیں بہت ساری کرسیاں بیٹھنے کے لئے الگ الگ دھات ہوگی اور اس پوشٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلے کا یہ اس سارے رینے وشن کے بعد ایسا ہے اور رینے وشن کے پہلے کچھ ایسا تھا ایک بات سب سے اچھی لگی یہاں کا سٹاپ بہت اچھا ہے اور آپ کو ہر روم میں ایسا گائیڈر ایک سٹاپ ملے گا جو آپ کو یہاں کی چیزوں کے بارے میں جانکاری دے گا اور باہر جتنے بھی گارڈز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے تو یہ بہت اچھا ہے آپ کچھ بھی مسنی کر پاؤ گے اس طرح کیسے اگر آپ دیکھو گے تو اور یہ ہے ہست لکھت کیلری تو جس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن پہ اس ٹائم میں کیسے لکھا جاتا تھا کیا کیا چیزیں یوج ہوتی تھی تو وہ سب یہاں پر رکھی ہوئی ہیں پینسل پین جو بھی ہے انک وغیرہ یہ سب چیزیں جیسے بھی یوج ہوتی تھی یہ ہے انڈیا کا مائب جس میں ساری آرٹس دکھائی گئی ہیں سو راجیوں کی کس راج میں کون کون سی آرٹس یوج ہوتی تھی تو ان سب کا ایک جگہ پہ دکھائے گیا ہے ہاں پر اور یہ ہے تامر پتر گیلٹری تو یہاں پر بہت سارے تامر پتر رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم پر لکھا ہوا ہے اس ٹائم پر نائنٹین چینچوری میں کیسے لکھا جاتا تھا تو وہ سب یہاں پر دکھائے گیا ہے تو اس کے لئے کے اندر بہت ساری گیلریز ہیں جس میں جن میں الگ الگ چیزیں پہلے کے ٹائم پر کیسے وہ کرتی تھی ان سب کو دکھائے گیا ہے تو بہت اچھے سے سنجو کر رکھی گئی ہیں چیزیں ہاں پر کچھ اس طرح کا ہے کونٹ ٹائم سال ہے اس ٹائم پر کونٹ ٹائم پر کونٹ ٹائم پر اور یہ اسپان آپ دیکھ سکتے ہو پورا لکڑی کا بنا ہوا ہے تو رینویشن کے بعد بہت اچھا کام کیا ہے سورت ایس ایم سی نے اور یہ جگہ پہلے کچھ ایسی تھی اور اب ایسی ہو گئی ہے اور یہ ایک گلیارہ ہے جو کہ یہ بہت ہی خوبصورت باہر سے آتی ہوئی رنگ برنگی لائٹے اور بہت ہی سیدھا اسٹیٹ ایک دم ساندھا اور بہت اچھا ہر نہ جا رہے اور یہاں پر رکھی ہیں بہت ساری مورتیاں جو کی پتھر پر الگ الگ کلاکاری سے اکیری گئی ہیں تو یہ کافی پرانی ٹائم کی ہیں موسیقی اور یہ ہے دوستو تاپتی ندی اس کے کنارے پر بکا ہوا ہے یہ کلاہ بہت ہی خوبصورت سورت یہ کہتی ہے ہاتھ کی خروت موسیقی 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 چتر دکھائے گئے ہیں الگ الگ کام کرتے ہوئے تو یہ قلعہ کافی بڑھا ہے آپ کو اس کو ویژٹ کرنے میں لگ بک دو گھنٹے لگ جائیں گے اور سارے روموں میں آپ پر اے سی اور فین لگا ہوا ہے اچھی لائٹنگ کی ہوئی ہے جس سے آپ آسانی سے چیزوں کو اچھے سے دیکھ پاؤ تو دوستو قلعہ کا جو کلوجنگ ٹائم چھے بجے لکھا ہوا ہے لیکن قلعہ لگ بک پانچ بجے آف ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ ویژٹ کریں تھوڑا جلدی آئیں اور پورا قلعہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہے تو دوستو یہ اپنا سورت پورٹ کا ٹریپ یہ ہی سماپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں بہت اچھا رہا ہے یہاں پر پورا رینوویشن کے بعد بہت ہی اچھا ہو گیا ہے پورا قلعہ اندر سے ایک دم بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھیں ایک دم میوڈیوم کی طرح بہت ساری گیلریز ہیں آرٹ گیلری بہت ساری ہیں آپ سے دیکھنے میں مجھا آئے گا تو سورت ویڈیت کرنے سے پہلے ایک وقت حسط میں آپ سورت پورٹ جرور ویڈیت کریں سورت ویڈیت کریں